اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں مطین آٹو یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت ہم مطین آٹو پر موجود ہیں سوشل میڈیا پر مطین آٹو کی دھوم مچیوی آخر کیوں یہ سارے سوالوں کے جواب ہم آج مطین آٹو کے اونر سے لینے آئے ہیں کہ آخر مطین آٹو میں ایسا کون سا راز شپا ہے کہ اتنی برینڈڈ گاڑیاں لکشری گاڑیاں اور نئے نئے موڈل کی گاڑیاں یہاں پر آتی ہیں ایسا کیوں تو چلتے ہم ان کے اونر سے بات کرتے اور آپ کو گاڑیاں دکھاتے کہ یہاں پر اس وقت آج کون کون سی گاڑیاں آویلیبر ہیں اسلام علیکم وعلیکم صاحب کیسے ہیں آپ شکر علاگہ آج میں آپ سے بہت ہی مزے مزے کے سوال کرنے والی ہوں ایسے کیا راز آپ نے اپنے یہاں پر ورکشاپ کے اندر چھپائے ہوئے ہیں کہ ہر بڑی بڑی برینڈ کی گاڑیاں اور چیچے موڈلز جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں بس یہ دیکھ لیں یہ چیزیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں تقریباً ساری برینڈ کھڑے ہیں آپ ہمیں وہ راز بتا دیں کہ مطلب کہ لاہور تو کیا اور پاکستان میں ایسا یہ کوئی ورکشاپ نہیں ہے کوئی مطلب کی دوسری وہ نہیں ہے برینڈ برانچ آپ کی کہ جہاں پر یہ گاڑیاں جا سکے ہیں کسی اور کی ورکشاپ لیکن یہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں آپ کے پاس آتی ہیں ایسا کیوں یہ ہمارا مہن جو کام ہے گاڑی کے اوپر سکرائچ دل جائے آئی ایکس کھڑی ہے بی ایم دونوں کھڑی ہے یہ مرسیڈیز کھڑی ہے یہ تینوں کے یہی کام ہو رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک سکرائچ بڑھے سکرائچ کی قیمت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اگر پینٹ ہو جائے پندرہ سے بیس لاکھ ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ ایکس ڈرائیو ہے اس کی اگر ایک پیس پینٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا کم از کم جو ہے تقریب پن کچھ نہیں کچھ نہیں تو تیس چالیس لاکھ روپیا اڑ جاتا ہے تیس چالیس لاکھ ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں تو یہ ایک ڈرائیو ہے ٹھیک ہے مطلب کہ تیس چالیس لاکھ ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن ایک ڈرائیو ہے تو جب یہ آپ کے پاس آتی ہے مطلب اس کو سکرائچ ریموو کرنے کے لیے کوئی بھی کام کے لیے تو آپ اس میں سے کتنے پیسے لیتے ہیں ہمارا تو ریڈ مناسب ہے جیفینیٹلی آپ اس گاری کے آدھے پیسے تو لیتے ہوں گے جو اس کا مارک ہٹانے کے لیتے ہیں نہیں نہیں وہ اتنے بھی نہیں کسٹومر یہ بڑی گاڑیوں والے ویسے بھی وہ ہم تاون کرتے ہیں تو اتنے بیسے مانگے وہ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے لیکن جو مناسب ہے وہ ہم نے لینے ہوتے ہیں جی تو نازرین جیسے کہ نادیم بھائی نے آپ کو اس گاری کا بھی نام بتایا اس گاری کا بھی نام بتایا مزید کی بات کہ مجھے نہیں بتا تھا کہ ان کی کیا نام ہے سب سے پہلے ہم وزیٹ کرتے ہیں گاریاں دیکھتے ہیں اس کے بعد ان سے ان کے ڈیٹیلز جانتے ہیں تو نادیم بھائی مجھے گاڑیاں سب سے پہلے وزیٹ کروھا دے یہ بی ای 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 شکر ہے ای ای کس چیز کے لیے ہے ای 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 اس سائیڑ پیس کرنا درای ٹینڈ یہ در سے ہم نے نکالیا ہے یہ ہم نے در سے ہم نے درای ٹینڈ نکالیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہ فلیگ ہے جو ہم اس کو بتاور پینٹ کریں گے یہ در مچی چلے جائے اب یہ سب لوگ جو نے اس کو پینٹ کرتے ہیں ہم اس کو پینڈ ہی کرتے ہیں اس کی جو باڈی کا کلر جنون ہے اس کو بچا کے دینا ہے اسی طرح اس کے پلی سائیڈ پہ کافی زیادہ سک رہا ہے چاہے دروازہ کے اوپر آئیں آپ کو دوسری گاڑی بھی دکھاتے ہیں جی چلے جی تو ناظرین جیسے کہ پیشنٹ آخری سٹیج پہ ہوتا ہے اور اس کو ہوتی ہے کہ داکٹر کی بس کہ داکٹر اس کی جان بچا سکتا ہے اگر کہ تھوڑے بہت چانسز ہیں تو اگر کسی گاری پہ سکرچ لگ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ندیم ہے گاڑیوں والے جو گاڑیوں کو سٹ کر کے دے دیتے ہیں یہ یہ مرسیڈیز ہے بونڈ کے اوپر جو تھے نا کافی زیادہ سکرائی تھے جس کی ام نے اس کی ٹیٹمنٹ کر دی ہے زبردست ناظرین آپ اگر دیکھیں نا تو ایک دم یہ لیوش لگ رہی جیسے لشکے نہیں مار رہی ہوتی کوئی لڑکی تیار ہوگے ویسے ہی ہے اس کا کام ہو چکا ہے اس کا کام تقریبا مکمل ہے اس کے آپ نے کتنے پیسی چاہتے ہیں اس کا ہم نے تقریبا یہ بونڈ کے اوپر سکرائج تھے اس کا ہم نے تقریبا پچاس ازار پر لیا ہے یعنی کہ آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے ہیں آپ اس نے تھوڑا بات چاہتے ہیں وہ اتنے کام کے حساب سے ہوتے ہیں وہ نجائز بھی نہیں کرتے کسٹومر سٹیسفائی ہو کے جاتے ہیں الحمدللہ کسٹومر سٹیسفائی ہوتے ہیں تو یہ برینڈ کھڑے ہیں بڑی بڑی خوصورت بات انہوں نے کہی ہے نیکس ہم گاڑی جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ جی بی ایم ڈیو ہے اس کا کیا کہہ تھا آئی ایکس آئی ایکس ایکس ڈائیو یہ ہمارے پاس گاڑی ہے یہ تھری ایم پولش ہے ہماری ٹھیک ہے جو گاڑی کو مار کے دیتے ہیں ایسے ہو جاتی ہے جیسے گلاس کوٹ سیمی کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے گلاس کوٹ سے کئی حد تک یہ سستا گام ہو جاتا ہے اور اچھا گام ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس آئیے تھری ایم پولش کے لیے تو ندیمہ اگر کوئی گاڑی آتی ہے تو آپ اس کو کتنی دیر میں ریڈی کر دیتے ہیں یہ جو سکرچوں کا کام ہے اس کو تقریباً دو دن لگتے ہیں اور اگر کوئی کسٹرومر آپ کو کہتا ہے جو آپ کا کلائنٹ ہے کہ بھئی مجھے ارجن چاہیے اس کو شام تک ریڈی کر دیں کام ایک دن فیلنگ ہوتی ہے اگلے دن جو ہے ہم اس کو تیاری کر کے پولش کر کے دیتے ہیں اور اگر تھری ایم پولش بھی گرانی ہے اس کے اوپر بھی دو دن لگتے ہیں یہ جو گاڑی آئیے اس کی ہم نے تھری ایم پولشے کرنی ہے اور اس کیلئے ہمارے پاس آئی ہے ابھی اس کا کوئی اور کام رہتا ہے ابھی ہم نے شروع کی ہے ناظرین جیسے دلہن پوری تیار ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس دلہن کو اور تیار کرنا ہے مطلب سب لوگ پریشان ہو دیں کہ اور کتنا اس کو تیار کرنا ہے سیم اس طرح اب مجھے تو ایسے یہ بڑی زبردستی دھنو لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ندیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو اور بھی تیار کرنا ہے تو جب یہ تیار ہو گی وہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت لگتی ہے تو ندیم بھائی مجھے بتائیں کہ کسٹرومر آپ کے پاس کہاں کہاں سے آتے ہیں پورے پاکستان سے پورے پاکستان سے جب میں نے کام شروع کیا تھا ایک امریکہ سے بھی ہمارے پاس سپیشل گاڑی بھائی ایر آئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیار کی اور وہ واپس گئی امریکہ ٹھیک ہے لوگ تو آپ کے مرید ہوں گے آپ کے ہاتھ چھومتے ہو گے بس ایسے بس ایسے ہی ہے کام ہی بولتا ہے کام کریں کہ دیں گے تو کام ہی کام تو انسان کا بولتا ہے کام جو ہے وہ کام کے بنیاد کے اوپر ہی ہر چیز ہے یعنی کہ اگر کسی کے پاس کار ہے اس کے پر سکرچیز ہیں کوئی بہت ہی مطلب مہنگی سے مہنگی ترین گاڑی ہے سچی سے سچی ترین گاڑی اور آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے اس کے پر سکرچ ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ندیم بھائی کے پاس بلا جھجک آ سکتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو گاری تیار کر کے دیں گے اس کے علاوہ آپ اور کون کون سے کام ورکشاپ پر کرتے ہیں ہمارا ڈینٹنگ پینٹنگ یہ آپ کو دکھاتے ہیں پیچھے کھڑی ہے کہ پرادو مین ایکسیڈنٹ تھی اس کے علاوہ پیپی اے پیپر ہے ڈٹیلنگ گلاس کوٹ سیمی کوٹنگ میکینیکل ٹوٹلی کام ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ میں آپ کس قسم کے گاڑی ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ میں یہ دیکھیں پرادو کھڑی ہے ٹھیک ہے یہ پرادو مین ہٹ ہوئی ہے آگے سے اس کے ائر بیک وغیرہ اور بارنٹ اور یہ چیزیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑی جو ہے نا مین ایکسیڈنٹ یہ گاڑی بلکل تباہ ہو جی یہ آگے سے اس کا بارنٹ وغیرہ یہ لیٹے نہیں ڈلی ہے بمپر نہیں ڈالا ہے اس کا بارنٹ جو ہم نے وہی کی ہے ٹھیک ہے اور ڈیش فورڈ اس کا جو ائر بیک وغیرہ کھول گیا سارے چینج کی ہیں اس کا اور کیا کیا کام رہت ہے ابھی اس کا پینٹ کا ڈینٹنگ ہو گئی ہے اس کی پینٹ کا کام ابھی جاری ہے ابھی کل یا پرسو پرسو گاڑی ہم نے ڈیلیور کرنی ہے پرسو ڈیلیور کرنی ہے اور یہ کتنے دن پہلے آئی یہ تیرے بن چار سے پانچ دن کا کام ہوئی ہے چار سے پانچ دن کا کام ہوئی ہے عوام آگتی ہے کہ یہ پیسے بول لیتی ہیں لیکن ہمارا کام ہے تو دیکھیں ایک میں بھائیوں کو بات کہنا چاہتا ہوں بھائی جان اگر ہم کام کرتے ہیں جس کے پیسے لے رہے ہیں آپ کا کوالٹی ہر چیز بلکل بہترین کر کے دیتی ہیں اگر وہی کام آپ کا باہر یہی کچھ تقریباً دس پیس پچاس زاربے کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی آپ آگے ہمارے کام میں بچڑ نکالیں گے پاکستان میں کسٹومر یہی ہیں وہ کہتے ہیں جی چھے ساتھ تین آٹو ایک برینڈ ہے اس وقت پاکستان کا آپ کو یہ بات سمجھنی جائے کسٹومر جو ہے نا کچھ ایسے ہوتے ہیں کسٹومر ہوتے ہیں کسٹومر ہوتے ہیں وہ پانسو میں چاہیے پانسو میں چاہیے ایسے کسٹومر آ جاتے ہیں بس وہ بار جگہ پر چلتا ہے میں نے سنایا کہ آپ گاڑیوں کے پارس کا اور فیس لفت کا بھی کام کرتے ہیں جی بلکل وہ بھی کارے ہیں کروزر مرسیڈیز اور یہ بی ایم ڈبلیو اور پراتو یہ چار بان گاڑیوں کا ہم نے کام شروع کیا اور پارس کا بھی کام شروع کیا تو ندیم بھئی آپ اینڈ میں کیا کہنا چاہیے اینڈ میں یہی کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے کسٹومر آ رہے ہیں الحمدللہ مطمئن آیا اور اتنی اتنی بڑی گاڑی ہیں آ رہی ہیں اور ان کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ اب تو پورے پاکستان سے کسٹومر آ رہا ہے ہمارے پاس چلیں جی ماشاءاللہ یہ تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں اجازت دے اللہ نگے بان